عساقی نے ساکی ایک اوسر تک ہمیں پنچا دیا سوحان اللہ کہہ دیجئے اور انچی کہیے سوحان اللہ دو نادخان حضرات رہ گئے مرشد کا ذکر بھی ساتھ ساتھ تھا کئی آسخانوں کا ذکر بھی ساتھ ساتھ تھا ہو ہو کی صدائیں تھی مرحبہ نارے تھے حق حق تھا فقیر بیٹھے ہوں تو پھر ایسی کفیت بن جاتی ہے پیر ہونا آج کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں رہا جببہ بنا لیں کوئی ماما شریف لے لیں دس بندے آگے پیچھے ہوں تنہائے ٹائم سے دی جائیں پیر کو انگل نہیں لگانے دیتے ہو پیر صاحب آگئے پیر ہونا کوئی مشکل کام نہیں رہا فقیر ہونا یہ بہت بڑی بات ہے در فقیر بیٹھے ہوگئے اور جو فقیر ہوتے ہیں یہی اصل میں پیر ہوتے ہیں یہ دور ہے ہر گلی میں کوئی نے کوئی پیر آپ کو نظر آ جائے اپنی دکان داری ہیں وہ اور زمانہ تھا جب پیر اپنے آپ کو چھپاتے تھے اب چھپاتے ہیں تب چھپاتے تھے اب چھپاتے ہیں میں پیر ہوں آؤ اور جو چھپانے والے تھے وہی پوری کائنات کا نقشہ اپنی ہتھیلی میں اٹھا کے کھومتے تھے سلطان الرارفین نے انہی کے لیے کہا ہے اشک جنہ دے اڈین رچے آ رہن دے چھپ چھپاتے ہوں لون لون دے بیچ لکھ زبانہ کر دے گھونگے باتے ہوں ہائے 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 میں کس کس پیر کی بات کروں کس کس فقیر کی بات کروں میرا بھائی کہہ رہا ہوا ایسے کرنی کا ذکر کرے جنہیدی نصفت سن کے میرا دل کر رہا ہے میں جنہید مغدادی کا ذکر کروں چشتی نعرے سن کے دل چاہ رہا ہے میں نظام الدین کا ذکر کروں میں کیا کیا آپ کے سامنے بتاؤں کچھو حضرت تو ایسے کرنی سے اتنا اپنے آپ کو چھپایا ہے اتنا چھپایا ہے دو دفعہ گئے ہیں صحابی نہیں بن کے آئے چھپ کے واپس آ جایا کرتا ماں نے کہا بیٹا مسجد میں جانا میں بیمار ہوں آقا ملیں تو مل کے آ جانا ورنہ فوراں میرے پاس ایسا ہی ہے مسجد میں گئے صحابہ سے پوچھا یہاں میرا عویس آیا تھا آئے 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 کہیے نا سبحان اللہ کہا کہا ہم نے دیکھا تو نہیں ہے مگر کوئی فقیر سا تھا کوئی فقیر سا تھا کمبل لیا ہوا تھا بال بکھرے تھے گرد چہرے پہ تھی یہ ہے میرے آقا کے در کے فقیر اسے کہتے ہیں اوہ ایسے کرنے دوسری دفعہ اجازت ملی تو کہا نہیں مسجد میں نہیں ملے تھے کہا نہیں چلو اب گھر چلے جانا گھر گئے امہ عائشہ صدیقہ اپنے گھر سے پوچھا آواز دی سرکار سرکار گھر نہیں ہے واپس میرے حضور آئے کہا عائشہ ابھی ابھی کوئی آیا تھا کہا ہاں آیا تھا آقا آواز ہی سنی ہے میں نے آپ کا پوچھا ہے چلا گیا ہے کہا روکا نہیں کہا نہیں بس پوچھا ہے چلا گیا ہے کہا وہ کوئی عام نہیں تھا وہ آواز تھا آئے آئے یہ ہیں فقیر جن کو توفے میں جبا دیا جا رہا ہے مولا علی لے کے گئے ہیں اور دعا کیا ہے ایسی دعا کیا ہے یہ پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی میں لے کے رہے ہیں یہ فقیر کیا کہنا ہی کا اللہ اللہ کرنے والے بڑے مل جائیں گے آپ کو آؤ جنید بغدادی سے پوچھتے ہیں ایک بندہ اللہ اللہ کر رہا تھا بڑا اللہ اللہ کرتا تھا ادھر بھی اللہ اللہ کی آواز تھی وہ گیا کہا حضور آپ بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں میں بھی بڑا اللہ اللہ کرتا ہوں جنید بغدادی نے کہا کھاتے پیتے ہو کہا ہاں جی کھاتے پیتے ہیں بڑا کچھ لنگر بڑے آتے جاتے ہیں کہا نہ آئے تو کہا آ جائے تو شکر کرتے ہیں نہ آئے تو صبر کرتے ہیں جنید بغدادی نے کہا کہ یہ کون سا کمال ہے یہ تو ہمارے کتے بھی کرتے ہیں یہ باہر کیوں کتے ہیں نا ان کو مل جائے تو وہ شکر کرتے ہیں نہ ملے تو صبر کرتے ہیں تم کون سا بڑا کام کرتے ہو کہا حضور پھر آپ لوگ بھی تو اللہ اللہ کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں تو کہا ملے تو پھر بھی شکر کرتے ہیں نہ ملے تو پھر بھی شکر کرتے ہیں یہ ہے عشق یہ ہے عشق والے نظام الدین نے اپنی اممہ سے پوچھا اممہ مجھے بتا سکتی ہے کہ اس وقت اللہ سے کون ملا سکتا ہے اللہ کا پتہ کون بتا سکتا ہے جو میں نے ابھی جملہ کہا ہے کہ تب چھپاتے تھے اب چھپاتے ہیں نظام الدین کی ماں کہتی ہے دلی کے دروازے چلا جا وہاں ایک مسجد ہے مسجد کے سامنے ایک تندور ہے اس تندور میں جو روٹیاں لگانے والا ہے وہ تجھے اللہ کا پتہ بتا سکتا ہے کیا حال لیتے پھرتے ہو یار ہر ایک کو چلتے پھرتے کو نہ مانا کرو پیر نظام الدین چلے وہاں پہنچے کہا حضور سلام جی لکڑیاں لگا رہا تھا کہا اللہ سے ملنا ہے اللہ کا پتہ بتا سکتے ہو او بلیا روٹی لوانی ہوں تلوا کھانا کھانا ہی تکھا کسی اور کل جا میں نوں کی پتہ اللہ کی میں ملتا ہے قد نہیں کسی اور نے بھیجا ہوتا تو چلا جاتا ماں نے کہا ہے تیرا ہی پتہ بتایا ہے تیرا حلیہ بتایا ہے تیرا نام بتایا ہے شہر بتایا ہے تندور بتایا ہے مسجد بتایا ہے ماں نے کہا ہے تندوری نے ایسے نظر اٹھا کے دیکھی کہ بندہ جو ہے کا بات یہ ہے شور نہ کر میں تجھے کھانا بھی کھلاتا ہوں روٹی لگوانی ہوں جا مجھے اپنا کام کرنے کہا نہیں ماں نے بھیجا وہ بھی اللہ والا تھا ایسے دیکھ لیا کہ یہ جانے والا نہیں ہے کہا چھکا لانا کل بتا صبح قوت میری بات غور سے سن رہے ہیں میں نے پہلے کہا میری باتیں ذرا روایتی نہیں ہوتی میں بڑے بڑے نسخیں آپ کے لئے لے کے آتا ہوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں صبحان اللہ کہہ دیجئے ذرا ہائے 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 اگلا دن ہوا فجر کی نماز پڑی اسی دکان پہ آئے دکان تو کھلی تھی مگر نہ وہاں تندور تھا نہ تندور والا تھا ہائے 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 نہ تندور تھا نہ تندور والا تھا پوچھا ادھر تندور والا تھا کہ ہمیں نہیں پتا وہ سامنے سبزی والے کو پتا ہے وہ بھی صبح صبح آ جاتا ہے اس کے پاس گئے یہ تندور والا کہ پتا نہیں کل کیا ہوا سارا کچھ اکھاڑ کے ادھر کو جا رہا تھا رستہ لیا پاؤں کے نشان ڈھونڈتے 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 نظام الدنیا ایک جنگل میں چلے جنگل میں کیا دیکھا ہے کہ کسی جانور نے کسی جانور نے بازو سے گوشت لیا ہے اور دور بیٹھ کے کھا رہا ہے کسی نے ٹانگ سے لیا ہے دور بیٹھ کے کھا رہا ہے کسی نے سینے سے نوچا ہے دور بیٹھ کے کھا رہا ہے نظام الدین پاس بیٹھ گیا کہتا ہے بے وفائی کر دینا کل وعدہ کر کے گیا تھا کہ بتاؤں گا اللہ کیسے ملتا ہے بے وفا نکلانا یہ جملہ کہنا تھا کہ کوئی ہڈی کدھر سے آئی کوئی کدھر سے آئی کوئی کدھر سے آئی کوئی کدھر سے آئی ان ہڈگیوں سے آواز نکلی نظام الدین نظام الدین نظام الدین اللہ سے ملنا ہے تو دیکھ اللہ ایسے ملتا ہے ایسے ملتا ہے آج کا پیر ایسی سے باہر نہیں نکلتا وہ پیر تھے جو تندور پہ بیٹھے ہوئے یہ ہے یہ ہے چھپانے والے ملنا ہے تو دیکھو ایسے اللہ ملتا ہے ایسے اللہ ملتا ہے صوفی اسکر کہتے ہیں عشق جناں دے ہندی رچیا کلپانو لارف ان کی بولی میں فرما گئے عشقہ تیرے حد اچیچ جنو بھی تو پایا پیچ ولیاں کولوں خوب چرامیں پانی دے بھی چاکاں لامیں جتے بھی تو پایا پھیرا سننا کیتا چار چکھیرا جتے بھی تو پیر پائے پھڑ ہوتے کو ککھ اڑائے دونہ بڑیاں کسے دا سکا چھڑ دا نہیں کسے دا پھکا تینو جن نے میگا لائیا انہیں اپنا آب گبایا شاہ منصور نلتون کی کیتا انہیں جام تو تیرا پیتا تو ہتھی فتوہ لگوایا آخر سولی چار وکھایا ایسے ملتا ہے آخر سولی چار بھی کھایا دیکھے دار تا ہی کوئی ہوتا پوٹ چھڑیا تو ہوتا بھوٹا پوٹ چھڑیا تو ہوتا بھوٹا انتو شمس نواز مانے اے عشقہ انتو شمس نواز مانے ہوتا ہوتا پھولی لکھبانے جا بے دردہ تیری مرضی سمجھ گیا تیری خودگرزی میں نو پتا تُو باد نہیں اونا بلے نو تُو اجے نو چونے اس گلوں میں راضی عشقہ گل ہے تیری تازی عشقہ تُو ریشن نہ ویکھے جلی جگ تو مکھری تیری کلی تے تھو کعبہ بھی کبرایا انہوں بھی تُو الپاس کو آیا تُو زہراتِ گھر جا بڑیا میری بھی سن لے سر سڑیا توبہ عدت تُو ہائی عشقہ تیری سمجھنا آئی عشقہ سچے ہیریں عمر کے جسے تتیرے پہ ہس ہس ٹھشے ہتھی کوسر بندن والے ٹٹیاں ہونیاں گندن والے ٹٹیاں ہونیاں گندن والے تین تین دین ترے آئے رکھے جنا نوہورا چلن پکھے شمر کو لوگو زبا کروائے ایسے اللہ ملتا ہے شمر کو لوگو زبا کروائے آخر تا شہادت پائے کمیں تُو اِس حد میں چلے بلے عشقہ تیرے بلے تُو تے سبدہ گھر لٹے آئے پر تیرا بھوٹا کسے نہ ماتے آئے یہی ہے عشق اور یہ ہیں وہ فقیر جو عشق ملے گا تو صرف فقیروں کے پاس ملے گا میری اس بات پہ جس جس کو کوئی نرازگی نہیں ہے وہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھائے یہ بات ہوئی نا کہیے سبحان اللہ اور مجھے کہیے سبحان اللہ میں کیمرے کی آنکھ میں کہہ رہا ہوں لوگوں میں اہلِ سنت و جماعت کا ایک ادنا سا نقیب ہوں میرے ساتھ اہلِ سنت و جماعت کے ایک ستارے حاجی محمد اکرم صاحب اور دیگر احباب ہیں جو پیر صرف اور صرف دنیا داری کرتے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں وہ ہمارے وہ ہمارے جو عورتوں کو سامنے نچاتے ہیں وہ ہمارے جو بے پرتا عورتوں کے سامنے خود اور عورتوں کو لاتے ہیں وہ ہمارے جو بھنگ چک سوٹے لگانے والے وہ ہمارے دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ان کا وہ ہمارے وہ ہمارے وہ ہمارے جو ہمارے پیر ہیں ارے الگاتا الہجویری ہمارے بولو ایک ہاتھ اٹھا کے ہمارے ہمارے پیر ہیں ہمارے ہمارے خاجہ مہین مدین ہمارے سوڑے باہو ہمارے ہمارے سوڑے باہو ہمارے عبدالقادر جیلانی ہمارے مہر علی ہمارے جماعت علی ہمارے سنیوں کے یہ سچے پیر ہیں یہ سچے پیر ہیں ہاں 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 سبھان اللہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب حق فری حق فری اٹھاؤ دونوں ہاتھ سچے پیروں کے نام پر اٹھاؤ ہاتھ حق فری 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 اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فری حق 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 فری چھپاتے تھے یہ آج کل چھپاتے ہیں کیا کیا جائے یہ ہمارے نہیں ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں انشاءاللہ قبلہ حضرت پیر زیادہ ساکر زیادہ مصطفائی سے آپ بھی اپریشن کر رہے ہیں آج میں بھی اپریشن کروں گا انشاءاللہ سچے لوگ سکھنے آئے ہیں یہ جھوٹے جبے قبے طبے ربے نہیں چاہیے ہمیں چاہیے تو فرید کا فیض چاہیے چاہیے حق فری حق فری حق فری تصویب 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 آئیتوں پہ آئیتیں اسے پیر نہ مانا کرو پکی بات ہے نہ مانا کرو بابا فرید کا عقیدہ رکھنا ہے نا پھر سن جارا پانی ایک مدرسہ تھا وہاں پانی کھارا تھا دور ایک کمہ تھا بچے اس کمہ سے پانی بھر کے لے کے جاتے مدرسے میں لوگ پیا کرتے تھے ایک دن بابا نے دیکھا یار یہ طالب علم ہے اس مولوین نے چنگی ڈیوٹی لائی ہے ایک پڑنگے کی جو تو پانی پر دے رہنگے تے وڈے وڈے ٹیڈا والے مہربی آکے پانی پی جاندے بچے ہاں دی چنگی ڈیوٹی لائی ہے بابا فرید نے کہا بچوں کل سے کمہ پہ نہ جایا کرو میرے پاس آ جایا کرو اپنا اپنا مٹکہ بھر کے میرے پاس آ جایا کہا بابا ٹھیک ہے کہتا کہ تم نہ پڑھو قرآن پڑھو قرآن سیکھو کہا بابا جیسے آپ نے کہا اپنے مٹکے بابا جی نے اللہ کہا ہے اور پھوک ماری ہے ہر مٹکے کو وہ پانی اب کڑوا نہیں رہا وہ مٹھا ہو گیا ہے استاد نے کہا وہ بڑی دور سے جاتے تھے آج جلدی آگے وہ کہا وہاں ایک بابا بیٹھا ہے اس نے اللہ کہا ہے اور پھوک ماری ہے پانی مٹھا ہو گیا ہے ہاں اچھا بس اللہ کہنے سے کہا ہاں کہا اچھا چلو ٹھیک ہے کل سے نہ جایا کرو پانی بھر کے میرے پاس لے آیا کرو اس مولوی نے پتہ نہیں کتنی دفع اللہ کا اور کتنی پھوک ماری ہے ہر پھوک پہ پانی اور کڑوا ہوتا تھا یہ بات میں نے کہا ہے ہاں ہر پھوک پہ پانی کڑوا 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 ہوتا جا رہا ہے ہر پی آیا کہا ہے بابا یہی اللہ ہی کہا تھا علامہ صاحب قسم کہا کے کہتے ہیں انہوں نے اللہ ہی کہا تھا کہاو میرے ساتھ چلو بابا نے پھر اللہ کہا بھوک ماری پانی پھر مٹھا مولوی نے کہا بابا ہم بھی اللہ اللہ کرتے ہیں آپ نے بھی کہا ہے کہا اللہ صرف کہنے سے نہیں ہوتا آئے 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 ارے زبان بھی تو فرید والی لے گیا حق فری حق فری حق فری حق فری اللہ محمد چار یار حاجی خالا پتہ فری سبحان اللہ کیا بات ہے نکال لیں گڑی کا سیل نکال لیں دیکھی جائے ہی آ جائے